مسلمان کا چہرہ یا مسلمان کا کردار یا اس کا مزار یا اس کی طبیعت ایسی ہونے چاہیے کہ دیکھ کر ہی ایک انسان کو پتا چل جائے کہ یہ مسلمان ہے ایمان رکھتا ہے مضبوط ہے اس کا ایمان اور یہ ساری چیزیں جو کمی ہیں جو کتائیاں ہیں اس کی خاص وجہ یہی صرف ہے کہ ہم لوگ بہت دور ہیں دین اسلام سے یا آقا کریم کے اقوال سے بہت دور ہیں تعلیمات نبوی سے بہت دور ہیں یا وہ کچھ پریکٹیکل چیزیں ہیں جو ہم لوگوں میں آپس میں مطلب کسی سے زندگی میں ملنا کسی سے ملاقات کرنا کچھ لین دین کرنا کس ملاقات میں کچھ کسی کے پاس سہلے جانا کسی کی محبت مطلب اظہار کرنا یہ سب چیزیں بھی تو امن میں آتی ہیں نا جی اپنے اپنے جائے حال بننا کے کوشش کرے اس میں اگر ہم دیکھیں جی بیسک پوائنٹ جو آپ نے ساری بات کہ ہمارا میل ملاب اسلام کے اندر بنیادی چیزیں ہیں دو اس کے نظریات و عقائد اور اس کے بعد اس کے آمال اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ معاشرے میں بڑھتی ہوئی اس بد امنی اور اس ساری قیفیت میں کس طرح اس کو ایک اچھے مقام پر گامزن کیا جا سکتا ہے اس معاشرے کو تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے میں اسلام کی بات پھیلائی وہ معاشرہ عزتوں کے تقدس میں پیچھے تھا بلکہ وہاں تو انسانیت نام کی بھی نہیں تھی گناہوں کی آج اماجگاہ بنا ہوا تھا اور کوئی وہاں حکومت کرنے کے لئے بھی تیار نہیں تھا بلکہ ایسی ہے چار چیزیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں پیدا کیا آج کی بنیاد سے ہی سارے معاملات کریں یہ چار چیزیں آج کی اس پوری گفتگو کو سمرائز کرتے ہوئے میں یہی ناظرین سے گزارش کروں گا یہ چار چیزیں اگر آپ پیدا کر لیں جس طرح ہمارے آقا علیہ السلام اس معاشرے میں حقیقی تبدیلی لے کے آئے آج بھی حقیقی تبدیلی آ جائے گی وہ چار چیزیں کیا تھی سب سے پہلے آقا علیہ السلام نے ان لوگوں کے دلوں میں یقین کامل پیدا کیا آج ہمیں یقین ہی نہیں اللہ کی ذات پر تو باقی باتیں تو بعد میں ہیں نا بلکل ایسی ہے بہت سٹیپ تو باقی بات کی ہیں سب سے پہلے یقین کامل جب وہ یقین پیدا ہوا تو حضرت بلال کے سینے پر رکھنے والے پتھر بھی ان کو ہلانا سکے حضرت سمیہ کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے دو لیکن وہ ہلنا سکیں یقین کامل سب سے پہلی چیز یہ ہے یقین کامل نمبر دو آقا علیہ السلام نے اس معاشرے میں عمل سالے کا جذبہ پیدا کیا نیک عامال کرنے کا اور وہ عمل سالے کا جذبہ اتنا فروغ پا گیا کہ ادھر سے سرکار کہہ رہے ہیں اے عثمانِ گنی تو جنت ہی ہے تو جنت ہی ہے تو چھ مرتبہ جنت کی بشارہ دی قبر کے پاس کھڑے ہو کر اتنا رو رہے ہیں کہ آپ کی ریش مبارک آنسوں سے پڑا ہے حضرت ابو بکر صدیق کو فرمایا تو بھی جنت ہی ہے چڑیا کو دیکھ کے کہتے ہیں تو خوش قسمت ہے تیرا حساب نہیں ہوگا ابو بکر کا قیامت میں حساب ہوگا عمل سالے کا جذبہ اور تیسری چیز تھی خوف خدا اللہ کا ڈر یہ سرکار نے ان کے دلوں میں ایسا پیدا کیا کہ پھر وہ پروردگار کے خوف کی وجہ سے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کسی بھی مقام پر دسترازی کرتے ہوئے دکھائی گئے اور چوتھی چیز تھی فکر آخرت جب اللہ کی باردہ میں حاضر ہونے کا ڈر ہو تو انسان کبھی برائیوں کی طرف جائے نہیں سکتا ہے یہ چار چیزیں سرکار نے ان میں پیدا کی یقین کامل عمل سالے کا جذبہ فکر آخرت اور خوف خدا معاشرہ اتنا خوبصورت بن گیا کہ اس میں حقیقی تبدیلی واقع ہوئی اور لوگوں کے دلوں میں فکر و آمال کا جذبہ خوبصورت اقائد اور نظریات کا خوبصورت تصور ان کے ذہنوں میں پیدا ہوا آج کے اس دور میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے علامہ اقبال کہتے ہیں اے تہی ازوکو شوکو سوز و درد میشنا سی اثر ماہ بمانچے کرد اے سوز و درد سے خالی ہو جانے والے مسلمان تو جانتا ہے تیرے ساتھ زمانہ کتنا بڑا عاد کر گیا کہ ہم نے زمانے کی روش میں کھو کر ہر چیز کو اپنے لیے ترقی سمجھنا شروع کیا جو اصل چیز سی ذات مصطفیٰ سے وبستگی وہ ہے ہی نہیں حروف کے آدم بائیس لاکھ مربع عمیل پر حکومت ہے عمرہ کرنے آئے اپنے دور حکومت میں تو مکہ کی وادیاں دے کے رو پڑے کسی نے کہا آپ امیر المومنین اور یہاں کھڑے ہو کے رو رہے ہیں فرمیں مجھے جوانی کے دن یاد آئے چند اونٹ یہاں چرانے آتا تھا تو باغ جاتے تھے آج بائیس لاکھ مربع عمیل پر حکومت ہے میری مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہیتا میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن میرے پاؤں چومتی تھی یہی کردش زمان کیا بار آق علیہ السلام نے ایسا خوبصورت پیغام امن دیا اپنے کردار اور اخلاق حسنہ سے کہ پوری دنیا میں پھر یہ پیغام پھیلا اور ہر طرف یہ امن اور پیار کا پیغام پہنچا اور لوگوں نے دل سے تسلیم کیا کہ اس سے بڑھ کر پیغام اور کیا ہو سکتا ہے کہ مولا علی کی زیرہ ہے اور خود امیر المومنین ہیں لیکن کرائیٹیریا وہی ہے جو شریعت نے متعید کیا ہے اغیار بھی زیرہ قدموں میں رکھ کے کلمہ پڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے آق علیہ السلام نے بڑوں چھوٹوں کی تمیز کو ختم کرتے ہوئے یکسہ عدل و انصاف کے قوانین کو مہیا کیا اور لوگوں کو بتایا کہ امن محبت آجتی اسی وقت ہوگی جب معاشرے کے اندر ہر ظالم کے ہاتھ کو ہم پکڑیں گے اور روکیں گے حضرت عبور عرآ رضی اللہ ان سے کہا کسی نے کہا کہ اگر کوئی ظالم ظلم کرتا ہے تو اس کا اثر اس کی ذاتی کو ہوگا فرمائے نہیں جب کسی معاشرے میں ظالم کا ظلم بڑھتا ہے تو پھر چھوٹے چھوٹے پرندے بھی اپنے گونسلوں میں دبلے پتلے ہو کے مر جاتے ہیں پھر اللہ اس جگہ پر کیونکہ اس عمد پر مجموع عذاب نہیں آنا پھر کبھی تھوڑا سا جھٹکہ زلزلے کا بھی لگتا ہے پھر لوگوں کو خدا کی یاد بھی دلوائی جاتی ہے پھر بتایا جاتا ہے کہ ان اللہ اللہ کل شہن قدیر اللہ ارچیز پر قادر ہے اپنے معاملات کو بہتر کریں اسلام امن کا پیغام دیتا ہے اور یہ بات ہم پورے علا وجل بصیرہ ارز کرتے ہیں آقا علیہ السلام جس وقت مکہ مکرمہ مدینہ منورہ ہر طرف اسلامی حکومت قائم ہو چکی تھی طاقت بھی تھی سرکار چاہتے تو ان سب لوگوں سے بدلہ لیا جاتا گردنیں اتاری جاتی ہیں آقا علیہ السلام نے سب کو معاف کر کے بتا دیا اسلام امن سے پھیلا ہے محبت سے پھیلا ہے یگانگہ سے پھیلا ہے اخوت کا خوبصورت نظام سرکار نے مہاجرین کا ہاتھ دے کر مہاجر کا اور ایک انساری کا ہاتھ دے کے کہا کہ یہ اخوت ہے علامہ اقبال کہتے ہیں اخوت اس کو کہتے ہیں چوبے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بیتاب ہو جائے اسی محبت کو لے کر سرکار چلے تھے اور پھر وہ لوگ آپس میں شیر و شکر ہوئے اور پھر وہ گرموک کا موقع ہو تو جاں بلب ہیں لیکن اپنے بھائی کی پیاس کا خیال پیدا ہو جاتا ہے یہی امن تھا اور اس کا دائرہ صرف مسلمانوں تک نہیں ہے یہ دائرہ غیر مسلموں تک بھی تھا غیر مسلموں کو بھی معاشی، معاشرتی، مذہبی، سیاسی، اقتصادی، اخلاقی سارے حقوق اسلام نے دیئے جس کی وجہ سے یہ دین پھر پھیلا اور پھر پوری دنیا کے اندر آج بھی اسی دین کا خوبصورت پیغام امن کی صورت میں ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہے ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہے